چینل سبسکرائب کریں نوڈیفکشن کے لئے بیل ایکن دبائیں لائک شیئر ضرور کریں و تنہا رضا کہے امام اہل سنت سیدی سرکار آلہ حضرت امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی علی الرحمہ کی ولادت زہر کے وقت بروز دو شمبہ دس شوال المکرم سن بارہ سو بہتر ہجری مطابق چودہ جود سن اٹھارہ سو چھپن عیسوی جسولی بریلی انڈیا میں ہوئی پیدائشی نام آپ کا محمد ہے اور تاریخی نام المختار ہے گھریلو نام احمد میاں ہے آپ کے جد امجد مولانا رضا علی خاہ علی رحمہ نے آپ کا نام احمد رضا رکھا ولادت کا سن حجری اس آیت کریمہ سے نکلتا ہے اولائکہ کتبہ فی قلوبہم الایمانہ و ایدہم بروح من یعنی یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو منقش فرما دیا اور اپنی روح سے ان کی حمایت اور مدد فرمائی آپ کا شجر نصب اس طرح سے ہے مولانا عبد المصطفی احمد رضا بن مولانا محمد نقی علی بن مولانا رضا علی بن مولانا قازم علی بن مولانا شاہ محمد عظم بن محمد سعادت یارخا بن سعید اللہ خا رحمہم اللہ تعالی آپ کا شجر نصب اسی طرح سے کتابوں میں مذکور ہے آپ کے والد کا نام نقی علی ہے آپ کی والدہ کا نام حسینی خانم ہے آپ کی اہلیہ محترمہ کا نام ارشاد بیغم ہے اور آپ کے سسر کا نام شیخ فضل احمد عثمان ہے آپ کی پانچ بیٹیاں ہیں اور جن کے نام اس طرح سے ہیں مصطفی بیغم کنیز حسن کنیز حسین کنیز حسنین مرتضائی بیغم آپ کے دو شہزادے ہیں پہلے بڑے بیٹے جن کا نام حامد رضا ہے جنہیں دنیا خجت الاسلام کے نام سے جانتی ہے دوسرے بیٹے حضرت مصطفی رضا ہے جنہیں دنیا حضور مفتی آزم ہن کے نام سے جانتی ہیں چار سال کے عمر میں آپ نے اپنا ناظرہ مکمل کر لیا جب جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی اس وقت امام احمد رضا خان فازل بریلوی کی عمر شریف صرف ایک سال کی تھی آپ کی کنیت عبد المصطفی تھی آپ نسلن افغان تھی اور چھ سال کی عمر میں آپ نے پہلا خطاب فرمایا اور آنٹ برس کی عمر میں ویراست کا ایک مسئلہ تحریر فرمایا جو بہتی ضروری تھا اور تیرہ سال دس ماہ چار دن کی عمر میں مسند افتا پر متمکن ہو گئے صرف ایک مہینے میں قرآن پاک کو آپ نے حفظ کیا وہ اس طرح سے کہ جب بھی آپ سے کوئی سوال کرتا تو آپ کے نام کے ساتھ حافظ لکھا کرتا تھا جب کہ آپ حافظ قرآن نہیں تھے تو اس وقت آپ نے قرآن پاک کو ایک مہینے میں مکمل حفظ کر لیا اور خدادار صلاحیت کے اعتبار سے آپ بہت جلد قرآن پاک کو پختہ یاد کر لیتے ہیں آپ کے زمانے میں اس وقت گھڑی کا اس طرح سے رواج نہیں تھا جس طرح سے آج پایا جاتا ہے تو آپ دن کا وقت سورج دیکھ کر کے متعین کرتے اور رات کا وقت ستارے دیکھ کر کے گھڑی کا ٹائم اور وقت ملاتے اور پھر جب دوسری گھڑیوں سے اس وقت کو ملایا جاتا تو ہو بہو وہی وقت ہوتا جسے آلہ حضرت الرحمن سورج اور ستاروں کو دیکھ کر کے ملایا تھا آپ کی ذہانت اور آپ کی فتانت اس درجے کی تھی کہ آپ کے استاد دیکھ کر کے آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ بیٹا بتاؤ تم انسان ہو یا جنات ہو تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں جنات نہیں ہوں میں انسان ہوں ہاں میرے ساتھ اللہ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت شامل حال رہتی ہے سنے اسوی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضور علیہ حضرت علیہ رحمہ کی عمر شریف کل پیسٹھ برس بنتی ہے اور سنے ہجری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کی عمر شریف آڑ سٹھ سال کی بنتی ہے آپ ایک تہائی کتاب اپنے استاد سے پڑھا کرتے تھے اور بقیہ تین تہائی کتاب خود اپنی خدادات ذہانت اور فتانت کے دم پر حل کر لیا کرتے اور اسے یاد کر لیتے سمجھ لیتے اور زبانی سنا بھی دیا کرتے تھے چون برس تک آپ نے فتوہ دیا اور مسند افتاہ پر بیٹھ کر بے شمار پیچیدہ مسائل کو جو امت مسلمہ کے ساتھ پیش آ رہے تھے آپ نے حل فرمایا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی حمایت میں آپ کھڑے رہے اور آپ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے مسائل کو حل فرمایا اور ان کے سوالات کے جوابات بھی دیئے آپ کا عشق رسول اور محبت رسول اس درجے کا تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے دل کے دو تکڑے کیے جائیں تو بحمد ہی تعالی دل کے ایک حصے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دل کے دوسرے تکڑے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوگا آپ ہر سال وعظ فرمایا کرتے تھے ویسے حضور سیدی سرکارِ آلہ حضرت وعظ بہت کم کیا کرتے تھے لیکن سال میں تین مخصوص تاریخیں ایسی آتی کہ آپ اس میں ضرور بیان کیا کرتے تھے سب سے پہلے آپ کا بیان ہوتا تھا مدرسہ اہل سنت و جماعت مسجد بی بی جی محلہ بریلی اس مسجد میں آپ کا بیان ہوتا جلسے دستار بندی کے وقت اور دوسرا بیان آپ کا بارہ ربی الاول شریف کو ہوا کرتا تھا اور تیسرا بیان اٹھارہ سلحجہ کو جب آپ کے پیرو مشید حضرت شیق سید آل رسول ماہ رہروی علی رحمہ کا عرص مبارک آتا تو اس وقت آپ اپنے ہی گھر میں اپنے پیرو مرشید کا عرص مناقض کیا کرتے اور محفل سجاتے اور اس میں اپنے پیرو مرشید کے فضائل و کمال کو خود بیان کیا کرتے تھے تو اس طرح سے آپ سال میں کم و بیش تین مرتبہ بیان کیا کرتے تھے اسی طرح سے اللہ رب العزت نے تقریباً آپ کو چوہن علوم و فنون پر مہارتِ تامہ عطا فرمائی تھی اور آپ کو حاصل تھی ویسے تو بہت سارے علوم و فنون آپ نے اپنے والدِ ماجد سے حاصل کیے دیگر علماء و مشاہد سے حاصل کیے اور کچھ علوم و فنون تو ایسے ہیں جسے صرف اور صرف اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دے دیا گیا وہ علم اور آپ اس علم میں یقتہ روزگار اور یقتہ زمانہ نظر آتے ہیں آپ کی عادتِ کریمہ تھی کہ آپ جو ہے جو تیل استعمال کیا کرتے تھے وہ تیلوں کا تیل ہوا کرتا یعنی جو تیل سے بنا ہوا تیل اور اس میں پھولوں کی خوشبو ملی ہوتی تو تیلوں سے بنا ہوا خوشبو دار تیل آپ استعمال کیا کرتے تھے اور چوبیس گھنٹے میں صرف چارے ساڑھے چار گھنٹہ صرف ساڑھے چار گھنٹہ ہی آپ آرام کیا کرتے تھے اور باقی وقت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت میں لگایا کرتے تھے آپ کے آباؤ اجدار افغان شہر کندھار سے ڈلی آئے تھے اور اس وقت مغلو کی حکومت ہندوستان پر تھی آپ کے زمانے میں آپ کا جو ہمعصر سائنس دا تھا جس وقت سائنس کا فلسفہ عروج پر تھا اور لوگ شریعت متاہرہ کو بالائے تاکھ رکھتے ہوئے بعض حضرات سائنس اور فلسفہ کی باتوں کو مان رہے تھے تو اس وقت حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے ہمعصر بے شمار فلسفہ تھے بے شمار سائنس دا تھے جس میں ایک سائنس دا البرٹ آئنسٹائن ہے اور دوسرا سائنس دا البرٹ ایف پوٹا ہے یہ دو سائنس دانوں نے اپنی اپنی چھاپ اور اپنی اپنے اثر و رسوک لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھا رکھے تھے اور ایسے ایسے مسائل انہوں نے اپنے دماغ سے گڑ کر کے لوگوں کو بتائے تھے کہ لوگ اسے ایک مسلم عقیدہ سمجھ کر اور اس پر عمل کیا کرتے تھے لیکن آلہ حضرت علیہ رحمت و رزوان نے ان تمام سائنس دانوں کا رد بلیق فرمایا مثال کے طور پر جب زمین کی حرکت کا مسئلہ آیا تو سائنس دانوں نے کہا کہ زمین حرکت کر رہی ہے تو آپ نے تقریباً ایک سو پانچ دلائل سے آپ نے رد حرکت زمین پر آپ نے کتاب لکھی اور کتاب لکھ کر کے فوز مبین در رد حرکت زمین اس نامی اس کتاب میں آپ نے ایک سو پانچ دلائل سے ان کا رد کیا اور فرمایا کہ زمین حرکت نہیں کر رہی ہے اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو آلہ حضرت علیہ رحمہ کے علم و فنون کے سامنے بڑے بڑے سائنس دان بڑے بڑے فلوسفر بڑے بڑے اہل علم اور دانشور طفل مکتب نظر آتے ہیں اور یہ سب اللہ کے فضل و کرم کا ایک خاص حصہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا علیہ رحمہ کو عطا فرمایا تھا اسی لئے چودوی صدی کا مجدد اگر کسے کہا جاتا ہے تو حضور سیدی سرکار علیہ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ کو کیا جاتا ہے اس سلسلے میں ابو داوش شریف کے ایک حدیث پاک آپ کو سناوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ سماعت کریں حضور فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر صدی یعنی ہر سو سال کے شروع میں اس امت کے لئے ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو اس کے لئے اس کے دین کو تازہ کریں گے یقیناً تمام علماء کرام اور فقائے کرام کا متفقہ فیصلہ ہے اور حضور سیدی سرکار آلہ حضرت کو چودوی صدی کا مجدد کہا گیا اور آپ کے جو تجدیدی کارنامے ہیں آپ کی جو محنتیں ہیں یقیناً آپ نے جو کام کیا ہے وہ سو اور پچاس علماء بھی مل کر کے کام نہیں کر سکتے جو تنہا امام احمد رضا نے کیا ہے آپ کی عمر شریف جیسے میں نے بتایا کہ پیسٹھ سال تھی اگر اس پیسٹھ سال کو گھنٹوں میں تقسیم کیا جائیں تو حضور سیدی سرکار آلہ حضرت قوبے مسلم کو امت مسلمہ کو ہر پانچ گھنٹے میں ایک کتاب ایک بہترین کتاب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں حضور سیدی سرکار آلہ حضرت امام عشق و محبت کے بچپنے کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک عارف بللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی انہوں نے آپ کو سر سے پاؤں تک دیکھا دیکھتے ہی رہ گئے بڑی دیر تک دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا رضا علی خان کہ تم کون ہو وہ آپ فرماتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ان کا پوتا ہوں یہ سن کر کچھ عارف بللہ نے فرمایا جب ہی اور اس کے بعد یہ کہہ کر آپ وہاں سے تشریف لے گئے یعنی اس لفظ جب ہی میں ایسا کچھ راز پوشیدہ تھا جو کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا صرف آرف بللہ دیکھ رہے تھے اسی طرح سے حضور سیدی سرکار آلہ حضرت کا معاملہ اتنا بہترین معاملہ تھا کہ ایک بار ایک بچے نے اپنے استاد کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب وعلیکم السلام دینے کے بجائے کہا جیتے رہو بیٹا فازل بریلوی نے یہ جواب سن کر کے فوراں آپ نے کہا استاد محترم یہ سلام کا جواب تو نہیں ہوا انہوں نے سلام کیا تو اس کا جواب وعلیکم السلام ہونا چاہیے جیتے رہو بیٹا یہ جواب نہیں ہونا چاہیے ان کے استاد اس سے بہت خوش ہوئے اور آپ کو بے شمار دعاوں سے نوازا تو یہ بچپن کا عالم تھا جب بچپن کا یہ عالم ہے تو جوانی کا عالم کیا رہا ہوگا اور جوانی کے بعد کی جو حالات ہیں ان حالات کا عالم کیا ہوگا اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خدادات ذہانت عطا فرمائی تھی اور اس خدادات ذہانت اور ذکاوت کے آثار بچپن ہی میں نمائی تھے اور بچپن میں ایسے ایسے واقعات پیش آئے کہ آپ کی بے پناہ ذہانت اور فتانت کو دیکھ کر بڑے بڑے لوگ حیران رہ گئے صداقت راست گفتاری نیک نفسی اور پاک بازی شرافت نفس اور آلہ ذرفی کے سبھی افراد خانہ اور اہل تعالق معترف اور مددہ تھے بڑوں کا عدب اساتذہ اور علماء اور مشاہد کے خرام کا احترام اور ان کے ساتھ حسن عقیدت ان تمام جیسی خوبیوں کے آپ مالک تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تمام خوبیوں سے نوازا تھا بچپن میں آپ کو اللہ رب العزت نے ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ آپ اپنے والدین اساتذہ اور بزرگوں کے منظور نظر بن گئے تھے اور ہر ایک کے نگاہوں کے مرکز توجہ بن گئے تھے آپ اپنی سند فراغت کا تذکرہ ایک جگہ پر اس طرح سے فرماتے ہیں کہ وست شعبان سن بارہ سو چیاسی ہجری اور سن اٹھارہ سو انہتر عیسوی میں میں علوم سال دس ماہ اور پانچ دن کا میں تھا اور اسی تاریخ کو مجھ پر نماز فرض ہوئی اور میں احکام شریعہ کی طرف متوجہ ہوا آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کیا اور وہابیہ دیابینا نے بھی قرآن پاک کا ترجمہ کیا اور باطل جماعتوں نے بھی کیا ہر جماعت نے قرآن کا ترجمہ کرنے میں کہیں نہ کہیں غلطی کی ہے کہیں پر اللہ کے عدب کو نظر انداز کیا گیا کہیں پر مصطفیٰ جان رحمت کے مقام کی توہین کی گئی اور ان کے مرتبے کو گھٹا کر پیش کیا گیا ایسے نازک ماحول میں لوگ ان کے ترجمے کو پڑھ رہے تھے اور گمراہ بھی ہو رہے تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو گمراہ ہونے کے قریب تھے اس وقت حضور سیدی سرکار امام عشق و محبت نے امت مسلمہ کی رہنمائی کی اور سنیت کو بچانے کے لیے عشق رسول کی حفاظت کرنے کے انہوں نے بار بار اسرار کیا کہ ایسا قرآن پاک کا ترجمہ کیا جائے کہ لوگوں کا ایمان بھی محفوظ رہے عقیدہ بھی محفوظ رہے اور لوگ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ نہ پڑھ لیں اور قرآن پاک کو اس کے معاملے کو اس کے مسائل کو صحیح طریقے سے سیکھ بھی سکے تو اس وقت آپ نے قرآن کا ترجمہ کنزل ایمان فی ترجمت القرآن کے نام سے آپ نے لکھا جس کا معنی ہوتا ہے ایمان کا خزانہ یقیناً لوگوں نے ترجمہ کیا تو وہ ایمان لوٹ رہے تھے امام احمد رضا نے کنزل ایمان دے کر کے لوگوں کے بھول دی اور لوگوں کے عقائد کی آپ نے حفاظت کی آپ علوم حدیث میں بھی ماہر نظر آتے ہیں اسمائے رجال کی بات لے لیں فن حدیث کی بات لے لیں حصول حدیث کی بات لے لیں یا اس طرح کے حدیث کے معاملات میں جتنے بھی باتیں آتی ہیں اس میں آپ اول مقام اٹھا کر پڑھیں جو اس وقت بارہ زخیم جلدوں میں تھی مگر آج الحمدللہ تیس سے بتیس جلدوں میں منظر عام پر آ چکی ہے آپ کا ایسا فقید المثال شاہکار ہے جسے بجا طور پر علوم معارف کا گنجینہ کہا جا سکتا ہے اور فقی انسائیکلو پیڈیا قرار دیا جا سکتا ہے اہل علم کی نظر سے جب یہ کتاب گزرتی ہے تو امام احمد رزا کی فقی بصیرت اور باریق بینی اور ظرف نگاہی کو دیکھ کر کے وہ حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں اس سلسلے میں آپ کو میں تمام لوگوں کی بات نہ بتاؤ کہ جب دوکٹر اقبال کے سامنے حضور آلہ حضرت کا تذکیرہ چھیڑا چھیڑا گیا تو اس وقت دوکٹر اقبال نے آلہ حضرت علی رحمہ کے سلسلے میں یہ رائے ظاہر فرمائی اور آپ نے کہا کہ وہ بہت ذہین اور باریق بین علم دین تھے فقی بصیرت میں ان کا مقام بہت بلند تھا ان کے فتاوے کے متعلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر آلہ اجتحاد کی صلاحیتوں سے بہرہ ور تھے اور ہندوستان کے کیسے نابغی روزگار فقی تھے ہندوستان کے اس دور متاخرین میں ان جیسا طبعہ اور ذہین اور فتین فقی مشکل ہی سے ملے گا یہ بڑے بڑے دانشوروں کی رائے تھی جو حضور آلہ حضرت علی رحمہ کے سلسلے میں انہوں نے قائم کی فتوہ نویسی کے اگر بات لے لیں تو صرف تیرہ سال دس ماہ چار دن کی عمر میں آپ تمام مروجہ علوم فنون کی تکمیل کے بعد اپنے والد حاجد کو آپ پر اتنا اعتماد ہوا اتنا بھروسہ ہوا کہ اسی روز مسند افتا آپ کے حوالے کر دیا اور پھر آپ وسال تک یعنی تقریبا چون برس تک آپ فتاوہ کے ذریعے امت مسلمہ کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حضور سیدی سرکار آلہ حضرت حضرت علیہ رحمہ کے تصوف کا اندازہ کرنا ہو تو آپ فتاوہ رزویہ شریف کا مطالعہ کریں جا بجا پر تصوف کے بے شمار پارہائے گنجینہ آپ کو دیکھنے ملیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس سلسلے میں آپ کئی کتابوں کا مطالعہ کریں میں آپ کو ان کے نام بتاتا ہوں جو حضور علیہ حضرت نے تصوف پر لکھی ہے نمبر ایک مقال عرفہ بے اعزاز شرع و علماء اسی طرح سے دوسری کتاب تیسری کتاب چوتھی کتاب نقاع السلافہ پانچ کشف حقائق و اسرار دقائق چھٹی اظہار الانوار ساتھ از زب زکی اور آٹ از زم زم القمر کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو امام احمد رضا علیہ رحمہ کا تصوف بھی دیکھنے کو ملے گا اور تصوف پر آپ نے کتنے کام کیے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی محب رسول تاج الفہول حضرت مولانا عبدالقادر بدائیونی علیہ رحمہ کی ایمہ پر سن بارہ سو چوران نوے ہجری میں جب آپ کی عمر بائیس برس کی ہو جاتی ہے تو آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ یعنی آپ والد حضرت مولانا نقی علیہ رحمہ کے ساتھ جب مارہ رہ پہنچتے ہیں تو خاتم الاکابر حضرت سید شاہ آل رسول قادری برکاتی مارہ روی علیہ رحمہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی تو بیعت کرتے ہی آپ نے اپنی اجازت اور خلافت سے بھی سرفراز فرمایا جب کہ حضور آل رسول مارہ روی علیہ رحمہ کی عادت تھی کہ دوسرے مریدین کو ریاضت مجاہدہ اور تطیہر و تسکیہ کے بعد اگر قسمت یاوری کرتی تو انہیں خلافت دیتے ورنہ نہیں دیتے جب آپ کو خلافت آل رسول مارہ روی علیہ رحمہ سے حاصل ہو گئی تو اس کے بعد حضرت سید شاہ ابو حسین نوری میا علیہ رحمہ نے عرض کی حضور آپ انہیں بلا ریاضت اور مجاہدہ خلافت تطا فرما دی اس کی کیا وجہ ہیں تو سنیے ایک مرشد کا جواب سنیے آل رسول علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لوگ میلہ کچیلہ زنگ آلود دل لے کر آتے ہیں جس کے تسکیہ کے لیے ریاضت و مجاہدہ کی ضرورت ہوتی ہے احمد رضا میرے پاس آئے تو ان کا دل مصفہ جو بیعت سے حاصل ہو گئی اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی فکر تھی کہ اگر حشر کے میدان میں احکم الحاکمین یعنی پروردگار عالم نے مجھ سے سوال کیا کہ آل رسول تم میرے لئے کیا لائے ہو تو میں کیا پیش کروں گا مگر اللہ کا شکر رہے کہ آج وہ میری فکر دور ہو گئی ہے اس وقت جب مولا تعالی مجھ سے سوال کرے گا تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا اور کہ اے مولا یہ لے میں تیری بارگاہ میں یہ لائے ہوں اس لئے کہا جاتا ہے کہ مرید اپنے پیر پر فخر کرتے مگر مرشد اپنے مرید پر فخر کر رہے یقینا امام احمد رضا علی الرحمہ کا احسان اور ان کا کرم پوری امت مسلمہ پر ہے انہوں نے ہمیں بدقیدہ وحابی دیوبندی ہونے سے بچایا ہے اور اس طرح سے ہر موڑ پر ہر معاملے میں امام احمد رضا امت مسلمہ کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ تعالی امام احمد رضا کے مبارک مزار پاک پر رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے اسی علمی دب دبے کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے ملک سخن کے شاہی اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکھے بٹھا دیئے یقینا آج بھی امام احمد رضا کا سکھہ پوری دنیا پر چل رہا ہے پوری دنیا کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے اور جب تک کہ حضور علیہ حضرت علی الرحمن کیا فرماتے ہیں کسی مسئلے کے سلسلے میں جواب عام کو نہیں مل جاتا ہے ہزار جوابات آ جائیں مگر آج بھی امت مسلمات کو اتمنان اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ان کا جواب فتوہ رضویہ شریف کی روشنی میں مل جائے یہ احسان ہے ان پر بالہ سرس زہوش مندی میتافت الستارہ بلندی سایہ اور ان کی محنتوں کا سایہ ہمارے سروں پر آج بھی برقرار ہے انشاءاللہ قیامت تک برقرار رہے گا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضور سیدی سرکار آلہ حضرت کے غلاموں میں شامل فرمائے اور ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے مسلق حق مسلق اہل سنت مسلق آلہ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اس پر قائم و دائم فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو